موسیقی یہ ہم دربا شریف بابا پیر شاہ جا رہے ہیں یہ جیٹی روڈ پہ اس وقت سفر کر رہے ہیں گجران والا سیف زیر آباد کی طرف یہ جیٹی روڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ اب ہم اس گاؤں کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے چک سنتا جہاں پر دربا شریف ہے بابا پیر شاہ یہ بھی ہم رسطے میں جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سڑک بھل کھاتی ہوئی دربا شریف تک جائے گی یہ ابھی ہم آئے ہیں دربا شریف پر یہ ہے دربا شریف یہ اندر سے آپ دیکھ رہے ہیں بابا پیر شاہ اور یہ ہے دربا شریف کا بیرونی منظر شریف جو ہے اس کی اگزیکٹ لوکیشن یہ ہے کہ یہ وزیرہ باد کے قریب ایک گاؤں میں ہے یہ اس کا نام ہے چک سنتا اور گجرہ مالا سے تقریباً 20 کلومیٹر دور گجرہ مالا سٹی سے یہ ہیں وہ دیئے ہیں جو لوگ جلاتے ہیں منتیں وغیرہ جب پوری ہوں تو تب یہ دیئے جلائے جاتے ہیں یا ویسے بھی لوگ بہت سے یہ دیئے جلاتے ہیں یہ بیرونی منظر یہ مکمل دربار کا آفاتہ ہے آپ سے بہت سی چیزیں منصوب ہیں کچھ ایسے واقعات ہیں جو سچے ہیں کچھ دیو مالائی قصے ہیں یہ دربا شریف کے ساتھ جو آپ کو دوسری قبرے نظر آ رہی ہیں یہ ان کے مریدوں کی ہوں گی غالبن یا گدین شینوں کی اور یہ دیکھیں لوگ یہاں پہ جھاڑو دینے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دربار کا اوپر وہ گمبد ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے دربار یہ ہے دربار شریف کا بیرونی منظر یہ ساتھ ہی لوگ گلاب کی پتیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دربار کے ساتھ لوگوں نے ایک بزار لگا رکھا ہے اس میں مختلف اشیاں بیچنے کے لیے ہیں جس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تسبیہ اور بچوں کے کھلونے یہ عورتوں کے لیے چوڑیاں وغیرہ یہ بزار ہے تھوڑا سا آگئے ہیں تو یہ ایک سٹرال لگا ہوا ہے اس میں مٹی کے برطن ہیں پیالے گلاس وغیرہ اور دوسرے بچوں کے کھلونے وغیرہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا سا اور آگئے ہیں یہ بھی ایک سٹرال ہے اس میں عام دنوں میں زیادہ تر اتنا راش نہیں ہوتا لیکن اگر آپ جمعہ رات یا جمعہ کو آئیں تو کافی بیڑ ہوتی ہے یہاں پر جو یہاں پر لبا فائن یہاں پ readers یہ ابھی ہم جا رہے ہیں ساتھ ایک طلاب ہے ہم آپ کو ایک طلاب دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ ہر وقت پانی سے ایسے ہی بھرا رہتا ہے اس کے چاروں کونوں پر کافی زیادہ نلکے لگے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے یہ نل جو ہیں ان سے پانی نکال نکال کر لوگ اس طلاب میں پھینکتے ہیں اور بہت سے لوگ جن کو کوئی بیماری بغیرہ ہوتی ہے اس میں نہاتے بھی ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اس میں نہانے سے بہت سی بیماریاں جو وہ دور ہو جاتی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ برطن ابھی رکھا ہوا ہے کہ مٹی کا یہ دیکھیں یہ مٹی کا برطن ہے اسے بھر کے اس میں انڈیل دیتے ہیں اور بہت سے لوگ اس میں نہاتے بھی ہیں ان کا مختلف حقیدہ ہے اور اب یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ ایک راہ کا ڈیڑ ہے راہ جو آگ جلانے کے بعد جو بچتی ہے وہ راہ کا ڈیڑ ہے یہ پہلے بہت کم ہوا کرتا تھا لیکن آگ جلا جلا کر یہ دیکھیں آپ کتنی اوپر تک چلا گیا ہے یہ یہ ابھی ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں وہ دیکھیں وہ لکھا ہوا ہے مچ کے گرد چکر لگانا منع ہے پہلے لوگ اس کے گرد چکر لگایا کرتے تھے آگ جلا کر اس کے گرد سات چکر لگاتے تھے لیکن اب انتظامیاں نے منع کر دیا ہے تھوڑا عرصہ ہوا ہے یہ ابھی ہم اس کے اوپر آئے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی اس میں آگ جڑ رہی ہے یہ آگ ابھی بھی جڑ رہی ہے اور یہ سارا سال جلتی رہتی ہے اسے بجھنے نہیں دیا جاتا اور اتنا اونچا ہے یہ ڈھیر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کھڑے ہو کر گاؤں کے گھروں کی چھتے نظر آتی ہیں یہ دیکھیں کافی اونچا ہو چکا ہے یہاں کی انتظامیاں نے ابھی منع کیا ورنہ یہاں پہ بہت راش ہوتا تھا لوگ اس کے گرد چکر لگاتے تھے یہ دیکھیں آگ ابھی بھی جڑ رہی ہے لوگ نیچے سے بالن لاکر اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور پھر آگ جلتی رہتی ہے ایسا ہی کچھ منظر ہے غربان یہ ابھی ہم اس سے نیچے اتر رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں موسیقی 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 ابھی ہم درباہ شریف سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک کونہ ہے وہاں پر آئے ہیں اس کا پانی پی رہے ہیں اور یہ کونہ بھی بابا پیر شاہ کے نام سے منصوب ہے ان سے منصوب ہے کہ یہ کونہ ان کا تھا وہ یہاں سے پانی پیا ہے کا اٹھر دیا تھا یہ بانیپا نہ بار کرتے تھے نیجے دیکھیں یہ بہت 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 تھی اور ساف شفاف موسیقی پانی 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 چیز ایسٹر اور بہت ایک چیز کونہ نکالنجا ہے ایک نیجے دیکھرہے ہیں اورrika اس کا پانی کو نکالنے کا یہ طریقہ موسیقی پکڑ کر گمانا پڑتا ہے اور پھر یہ پانی نکلی کا یہ دیکھیں یہ بھی گم آرے ہیں جب ایسے گمائیں گے وہ دوسری طرف سے پانی نکل رہا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں نکلتا ہے وہ پانی آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ کیسا خوصورت منظر ہے اور یہ میٹھا اور صاف پانی ہے بہت زائقہ ام نے پیا اس کو یہ ابھی بھی پی رہے ہیں پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کوئے سے پانی لے جا کر وہ جو طلاب تھا جو ابھی ہم نے تھوڑی گر پہلے آپ کو دکھایا اس کے گرد نل لگے ہوئے تھے اس طلاب میں اس کوئے سے لے جا کر پانی ڈالا جاتا تھا اور پھر لوگ اس میں ڈپ کی لگاتے تھے پہلے ایسا ہوتا تھا لیکن اب نہیں اب اس کوئے کو صرف لوگ پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ابھی ہم واپسی پہ یہ اس دربار شریف سے یہ لنگر کھائیں گے جلیبیاں تازہ گرم جلیبی ابھی ہم کھائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں ہماری یہ کعوی شاپ کو اپسان دائی ہوگی ہم وقتاً فوقتاً ایسے درباروں پر جاتے رہتے ہیں اور بہت سی تاریخی جگہوں پر تو پھر جب نیکس ٹائم جائیں گے کہیں پہ پھر سے نئی ویڈیو بنائیں گے یہ بھی ہم جلیبیاں کھا کر پھر اپنے اپنے گھروں کو جانے والے ہیں موسیقی 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 موسیقی